السلام علیکم ویڈرز کے حالے امید کرتا ہوں آپ سب خیدیس ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میلز اور فی میلز میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو میل دکھا دیتا ہوں اس کے بعد فی میل کے بعد ہوتا ہوں یہ پینچرے میں آپ پاس میل ہیں دیکھنے سب سے پہلے تو آپ نے یہ توپ دیکھنے ہیں چکور کی جو ڈارک کلر کے بلیک کلر کے نیچے جو آریا تھی آنکھوں سے لے کے نیچے تک یہ جو ہے فی میل کی نسبت جو ہے میل کی جو ہے وہ زیادہ گہری ہوتی اور کالی ہوتی ہے یہ فارمی شکور ہے کرتنا سکتا ہے یہ دیکھنے چہرہ سکتا ہے یہ دیکھنے چہرہ سکتا ہے یہ دیکھنے چہرہ اور آواز جو ہے میل کی باننسبت فی میل سے بہت باری ہوتی ہے میل کے آواز جو ہے ارکی ہوتی ہے اور فی میل کی جو ہے پتلی ہوتی ہے میل کی جو ہے باری آواز ہوتی ہے میل کی آواز ہوتا ہے generation یہ گھرہ ہوتی ہے یہ دیکھنے بھی دیکھیں فی میل ہے انہوں نے فی میل کے نیچے تک نہیں ہے میل کے نسبت جو ہے گھرہ ہوتی ہے اور میل کے نسبت جو ہے گھرہ نہیں پتلی ہے اور وہ کم نیچے تک ہے زیادہ نیچے تک نہیں ہے ہمارے میں یہ دیکھیں ہمارے میں دیکھیں میں دیکھیں میرے توپر پتلی ہے یہ دیکھیں توپر پتلی آتی ہیں بنیسپر پرنیل کے جو گھری ہوتی ہیں کافی اور نیچے تک ہوتی ہیں میل کی تنی گھری اور نیچے تھکنی ہوتی اور کچھ کہتے ہیں ایسے تو ٹانگو سے پڑا چل جاتا ہے کہ میل کی جو ہیں وہ نیش آتے ہیں فیمیل کی نہیں آتے تو کچھ میل کی نیش بھی ہوتے ہیں اس کی بھی نیش ہے اور اس والے کی بھی نیش ہے نیش سے دیکھ کے آپ کنفرم نہ کریں کہ یہ میل ہے تو فیمیل کی بھی نیش ہوتے ہیں تو اس کی زیادہ ہونے ضرورت نہیں تو فیمیل کی جو ہے ایسے تو ٹھو 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 � یہ فی میل کی آواز سوئے پتلی ہیں یہ اور جو میل کی ریکم باری ہیں وہ فی میل آواز لگا رہے ہیں پتلی ہیں اور یہ میل کی آواز دیکھیں پس یہ میل ڈیفرنس ہی ہے ہمیں فی میل اور فی میل کا پتہ رکھ جاتا ہے اور جو میل جو جب مستی میں آتا ہے تو بلی آل یا آواز نکالتا ہے تو اگر میل فی میل مست ہو جائے اگر آپ کا چکوروں میں سے بلی آل یا آواز نکالتا ہے یہ میل ہے یہ فی میل ہے امید کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند نہیں ہوگی اور سمجھ بھی ہوگی میل اور فی میل ڈیفرنس جنو آپ نے چینل سبسکر میں چینل سبسکر کر دیں اور اگر سمجھ نہ ہو یہ کوئی بات تو ہمیں سیشن میں سے پوچھ ساکتا ہے تو ابھی کے لئے چاہوں گا حضرت میں دینے ایک ویڈیو پر اللہ حافظ